قدارتی نظام بنائیں جائز ہے آپ یونٹی حکومت بنائیں جائز ہے آپ فیڈرل بنائیں جائز ہے کالفیڈرل بنائیں جائز ہے سوبوں کو کیا خیارات دینے ہیں اس میں کوئی حد نہیں شریعت میں فیشنے نہیں دیتی لیکن خام کا آپ نے دسکور کو جو ہے وہ آپ کو اس سریعت کورٹ کے دائرے سے باہر تکال دیا گویا کہ وہاں آپ کو فرقوں پسند کرتے وہ تو وہی بات ہو جائے گیا فتو منونا بباد کتاب وقت شروعنا بباد اور پھر نمبر دو یہ کہ اس کے اندر جو ہے جو بھی یہ ہے جیونیشن پروسینرل لاؤز یہ سی آر پی سی اور سی پی سی سارا فساد ان کا ہے اسی کی وجہ سے جسٹس لمبا 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 ہوتا چلا جاتا ہے اسی لئے وہ سادہ جو ہے جو شریعت مانگ رہے ہیں جو سواد کے لوگ وہ اس میں ایک سپیڈی جسٹس انہیں مل رہا تھا اور وہ ابھی اگر ہو جائے گا تو مل جائے گا اور اس میں یہ کہ اس کے جنجز کا سٹیٹس کچھا بنایا جائے یہ ایڈ ہوم جنجز نہ ہو کہ جب چاہاں کال بکڑ کا نکال دیا جب چاہاں پسند نہیں آیا کوئی جنج اسے نکال دیا کہ نہیں کم سے کم ہائی کورٹ کے جنجز کا سٹیٹس جو ہے وہ شریعت کورٹ کا ہونا چاہیے تو یہ سارے معابلات اور پھر اس کے اندر جو ہے اصول یہ رہے گا نمبر ایک جو پرسنل لاؤ ہے اس میں کوئی دخل نہ دیا جائے شیعوں کا اپنا پرسنل لاؤ ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق عمل کریں شیعوں کا ایک بورڈ بن جائے وہ ان کے ہاں کے بہت امدر ہے علماء کا ہو حکومت کو کوئی معاملہ لینا ہے رائے لینے اس بورڈ سے لیں بریلیوں کا اپنا بورڈ بن جائے دیوبلویوں کا اپنا بن جائے اہل حدیث کا اپنا بن جائے یہ ایک بورڈ بن جائے لیکن یہ کہ پرسنل لاؤ میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے ہر ایک کو پوری آزادی اس میں اقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں وراست بھی ہیں شادی بیعہ کے قوانین بھی ہیں لیکن جہاں تک جائے پبلک لوگ اس کو کسی بھی شتا کے ساتھ نتیدہ کیا جائے یہ ساری فقہ ہماری ہیں یہ ساری ہمارا ایک وراست علمی ہے یہ توارف قرآن کے علمی ہے ان سب سے بائدہ اٹھاتے ہوئے ریجسٹیشن کی جائے نئی ریجسٹیشن کے ذریعے سے وہ اجتحاد کے ذریعے سے قوانین کو تبدیل دیا جائے اور شریعت خورت کے چلا دیا جائے اگر یہ کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت جل اور یہ کہ کاؤنسل اور اسلامی کا ایڈیاروڑی نے جتنی آج تک ریپورٹ نے دی ہے ان سب کو پارلمنٹ میں لائے جائے لانیم کیا جائے ان میں دیشیاں کو جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے اس پر پیسہ قوم کا خرچ ہوا ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے وہ اس کو لائے جائے سامنے پبلک کے سامنے بھی لائے جائے وہ تو پبلک ایڈیوکیشن اس کا ذریعہ بن جائے گا لوگوں کی معلومات کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہماری یہ کاؤنسل اور اسلامی کا ایڈیاروڑی کیا کرتی رہی ہے جو میں نے اب سرس کی اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے ان پر ان کو لائے جائے پارلمنٹ کے اندر اور جو بھی پارلمنٹ پاس کرتے کری جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ان کی جو ہے باقیدہ وہ ہماری جو بھی سٹیٹیوٹ بک ہے کتاب ہے قوانین کی اس کے تشاول کر دیا جائے اس پروسس کے ذریعے سے یہاں گریجول ایپلیمنٹیشن اف شریعہ اور یہ کہ سپریم شریعت قورت کے اندر مہتمک علیہ اور جید جو لوگوں کے مستلط علماء ہوں مہتمد انہیں رکھا جائے اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں کے جو عوام ہیں ان کو یہ مغرب کے لگریوں جو ہیں ڈاکٹرز پی اجلیس ان پر اعتماد نہیں ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے نگلیاں لے کر آئے یہ ان کی نگلیوں کی جو حیثیت ہے سب سے جادہ جو ہے حدیث کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے وہ بسٹرن یونیورسٹی سے ہوئی ہے اور سنت کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے اور جو ذہنوں کے لزہر گولا گیا ہے جو علماء بہت عبدالے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام مطمئن ہو اگر آپ چاہتے ہیں عوام کے اندر ایک دینی جذبہ بیدار ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم دوبارہ سرے نو مضبوط مربوط ہو جائے کھڑی ہو جائے ڈٹ جائے نشمن کے ہر مقابلے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ عوامی احساسات یہ ان ڈاکٹرز کا اور ان پی ایش دیس کا اور ان دارشوروں کا دین نہیں دین وہ ہے جس کے امین ہمارے علماء کرام ہیں یہ ان کا کام ہے وہ وہاں پر جو ہے شریعت بنچ کے اندر ججج بنا کر رکھے جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری بات کہ جہاں تک عوام صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈالوجی کا تعلق ہے اب اس کو ختم کر دیا جائے گا یہ دو ادارے پرلل ہیں شریعت کورٹ کے بننے کے بعد اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اب تو پروسجیے چلے گا اور اس کے پاس ظاہر بات ہے کہ پاور ہے امپلیمنٹیشن کی شریعت کورٹ فرشکر دے گی تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے لوٹس دے دیے جائے گا جب سنٹری گورممنٹ کا معاملہ ہو تو سنٹری گورممنٹ کو اور پروسج کا معاملہ ہے تو پروسج کو کہ اتنے عرصے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجیسیشن کرنا ہو ورنہ یہ فلا تاریخ کو نینڈ وائٹ ہو جائے گا تو یہ صورتحال جو ہے اس سے بعد گریجویل انداز کے اندر میں نے جب پہلی برطبہ یہ تجزیزیں پیش کی تھی نواز شریعت صاحب کو پیش کی تھی مجھے امید ہو گئی تھی اس وقت کیونکہ بہت ماہ منڈیٹ انہیں ملا تھا نائنٹی سیون میں جتنا مسلم لیگ کو انہیں سو چھاریس میں بھی نہیں ملا تھا جو انہیں ملا تھا اور پھر یہ کہ مذہبی گھرانہ تھا ایک خاک واقعہ ایسا ہو گیا تاکہ ان کے والد صاحب کا مجھ سے ایک ملاقات ہوئی وغیرہ وغیرہ میں تفسیر بنی جا سکتا اُدھر میں واضح بھی کیے تھے میں نے یہ دستوری ترمیم کا خاکہ بھی ان کو دیا تھا آج ہی وہ موجود ہے میری جو ایک کتاب ہے قائد آزم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان اس کے آخیر میں وہ دستوری بل کا جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ہمارے ابھی پچھلے دنوں ایڈمیرل سروحی صاحب نے مجھ سے بات کی تھی کہ سنا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر کچھ کام کیا ہوا ہے تو میں نے وہ بل جو ہیلس کا اس کا جو نقشہ تو آپ لوگوں میں سے بھی جس کو وہ اپیل کرے اس کو لے کر کھڑے ہو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں لاتھی والی شریعت نہیں چاہیے بھئی تو انہیں نہیں لاتھی والی کی ضرورت کیا ہے تم جو علماء ہیں ان کی شریعت تو لے کے آؤ ان کو تو لاؤ کر بٹھاؤ شریعت کو اور کس در ان کی بات تو مانو جو قال اللہ و قال رسول میں ساری زمینہ جنہوں نے کھپائی ہیں جو بڑے بڑے مفتی ہیں بڑے بڑے آلد ہیں تو کونسی چلے گی بھئی جو جللی چاہیے اس کو لاؤ گا یہ آئی لاتھی والی کیوں آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نے صحیح طریقہ سے شریعت کو لابد نہیں کیا یہ تو اس کا مدعہ حمل ہے اب آخری میں نخواست طور پر جو سوات یا والا کن کا محاملہ اس کے بارے میں ارز کر دوں آپ سے کہ اب جو صورت بن گئی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس قدر بڑا نسیر جو ہے وہ جو آرمی ایکشن ہوا ہے وقتی طور پر تو یہ محاملہ ختم ہو جائے گا وہ لوگ ادھر ادھر چلے جائیں گے کہ کچھ لوگ ان میں سے قتل بھی ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ تلے بھی گئے ہیں لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا یہ سلکتا رہے گا بالکل جیسے کہ جیسے کہ افغانستان میں ایک دعا تعلیمان کی حکومت ختم ہو گئی دیزی کٹرز آ گئے ختم ہوئے اور وہاں کے لوگ جو اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر چھپ گئے اور باقی کچھ لوگ جو باہر سے لائے گئے تھے وہ جو ہے وہ آکے وزیرستان وغیرہ میں پناہ گذی ہو گئے لیکن اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا کیا نہیں ہو گیا اب پریشان ہے کہ نہیں امریکہ وہاں سے نکلنا جو ہے اسے مشکل ہو رہا دوبر ہو رہا ہے اب وہ کہہ رہا پاکستان افغانستان کی جنگ جو ہے وہ اصل ہم جیت سکتے ہیں پاکستان نے پاکستان سے ختم کریں وہاں سے کوئی مدد ان کو نہ ملے اور پاکستان میں جس طریقے کا انہوں نے کام کیا ہے ہمارے یہاں جو بربادی آ رہی ہے اس کے بارے میں عزیزم آکست سیدہ آپ کو بتا چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا مشورہ کیا ہے یہ امن اگر کسی درجے میں بھی قائم ہو جائے تو وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور جو اب بھی کہہ رہے ہیں پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نظام عدل تو ہم دیں گے وہ نظام عدل دیا جائے وہ قائم کر دیا جائے مالہ کن ڈیویجن کے لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہم چاہتے ہیں ہم خون دے کر بھی چاہتے ہیں وہ تو انیس سو نوازی میں یہ تحریک شروع کی تھی صوربی محمد صاحب نے تو اس کا پہلا نعرہ یہ تھا شریعت یا شہادت شریعت یا شہادت اور جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے علم پہ جس طریقے سے پروینشل گورنمنٹ جو ہے ناکاب ہوئی ہے انتظامیت بھاگی ہے پولیس چھوڑتا بھاگ گئی ہے وہ سارے معاملات آگے پروینشل گورنمنٹ کو کیوں دمکی دینی پڑی کہ اگر دنہوں نے سرکت کیے زرداری دے تو ہم چھوڑ دیں گے کلیشن سے نکر جائے گے تب ایک ہی دن میں پارلیمنٹ نے بھی پاس کر دیا اور زرداری کے دستقبی ہو گئے اچھا اس کے بعد حملے کا فیصلہ کیا آپ کوئی پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا آپ کوئی پی سی اے پی سی نہیں بلائی وہ تو جو حکم آیا ہے امریکہ سے بذریہ زرداری وہ در حقیقتہ دوسری کو بتائے گا فیصلہ کر دیا گیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور ظاہر ہے یہ فوری طور پر تو یقین المحاملہ دم جائے گا کہا فوج پاکستان کی فوج کہاں وہ لوگ بہرحال وہ دم جائے گا لیکن اگر وہ نظام عدل وہاں پر قائم کر دیا جائے تو عمل مستقل ہو جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا مالہ کن یہی ایک دکتہ آغاز بن جائے اگر وہاں برکات ظاہر ہو اگر وہاں لوگوں کو معلوم نظر آئے کیا فیر ہے اس میں کیا بھلائیاں اس میں مضبر ہیں کتنا آسان کتنا سفتا کتنا جلد انصاف ملتا ہے اور ان تمام حدود اللہ کے جاری ہونے سے جرو ختم ہوتا ہے چل چوڑوں کے ہاتھ کر جائیں گے چوڑی ختم ہو جائے گی چل چل چلائے حدود نافذ ہوں گی وہ بحضی صورہ چکا ہو یہ ایک حد کا بھی اجراء جو ہے جو اقامت و حد من حدود اللہ ہے یہ اگر ہوگا تو شاید یہی لکتہ آغاز بن جائے پاکستان کا جو نظریہ تھا اور پاکستان کی جو مقصود و منزل تھی اس کی طرح پیش قدمی کے لیے جس علاقے کے لوگوں نے جو کام کیا ہے اور اس میں یقین بہت سے مخلصین نے اپنے جانے دیئے جنہوں نے صرف شریعت کے لیے دیئے ہاں آگئے ان میں تقریب کام بھی شابل ہو گئے جرائم پیشہ بھی شابل ہو گئے بلسیات فروش بھی شابل ہو گئے یہ ہو جاتے ہیں وہ تو یہ کہ جو بیٹی گنگا کے اندر ہاتھ دونے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ وہاں پر بولہ صفی محمد ان کے ساتھ بھی مخلص لوگوں میں سے تھے اسلام کے لیے کھڑے ہوئے تھے شریعت مانگتے تھے اور تو کچھ نہیں مانگا ہوتا نہیں اور کوئی ان کا مطالبہ پاکستان کے خلاف بھی نہیں تھا تو اس حوالے سے یہ میری تجویز ہے کہ وہاں پر یہ نظام عدل لازم بن نافذ کیا جائے اور اس میں صفی محمد صاحب کا جو یہ مطالبہ ہے اسے مانا جائے کہ اگر آپ نے لور لیبل پر قاضی کورٹ بنا دی تو وہاں پر لور عدالتوں سے جو فیصلے ہوگے ان کی اپیل کہاں جائے گی اگر آپ کی سپریم کورٹ میں آئے گی تو وہاں تو علماء نہیں ہے اگر آپ پشاور کی ہائی کورٹ میں جائے گی تو وہاں تو علماء نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے کورٹیں یہی قائم کی جائیں